مسند فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے ایک حدیث شریف ذکر کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں تبرانی موجب کبیر میں اس کو ذکر کیا گیا مستدرک میں مسند امام احمد بن حمل میں بھی اس کو ذکر کیا گیا وہ یہ ہے کہ حضرت ابو سالوہ خوشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قادمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزات اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس تشریف لائے فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَسَلَّ فِيْهِ رَكَاتَيْن تو آپ مسجد میں داخل ہوئے اور اس میں دو رکعتیں ادا کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ جب بھی کسی غزوہ سے تشریف لاتے تھے تو پہلا کام یہ تھا کہ مسجد نبی شریف میں دو رکعت ادا کرتے تھے يُسَنِّ بِفَاطِمَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے نمبر پر یہ کام تھا کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے جاتے تھے تیسرے نمبر پر پھر ازواج متحرات کے جو حجرے تھے وہاں تشریف لے جاتے تھے فَقَادِمَ مِنْ سَفْرِهِ مَرَّةً ایک مرتبہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آئے فَأَتَا فَاطِمَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ رون و کفروز ہوئے فَبَادَا بِهَا قَبْلَ بُيُوتِ ازواجِهِ تو اب ازواجِ متحرات کے گھروں میں جانے سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے فَسْتَقْبَلَتْهُ عَلَى بَابِ الْبَیْتِ فَاطِمَةُ یعنی جب سرکار داخل ہو رہے تھے تو اندر سے اٹھ کے دروازے کے اندر آ کر کھڑی ہو گئیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَجَعَلَتْ تُقَبِّلُ وَجَاهُ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول فاق صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پر نور چومنے لگیں بَفِي لَفْذٍ فَاهُ وَأَيْنَيْهِ وَطَبْكِ ایک روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مو مبارک چومنے لگیں وَأَيْنَيْهِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں کو چومنے لگیں تو یہ حدیث دو طرح روایت ہے لیکن اگلی بات مشترک ہے وَطَبْكِ رونے لگیں فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَا يُبْكِي كَيَا بُنَيَّا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پیاری بیٹی کیا چیز تمہیں رونے پر مجبور کر رہی ہے یعنی یہ کیوں تمہاری آنکھوں میں آنسو آئے یہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالات کا فلسفہ ہے اسی کے پیش نظر یعنی یہ عدم علم کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ اس بنیاد پر کہ جب کوئی رو رہا ہو اگرچہ پتا ہو کہ کیوں رو رہا ہے لیکن پوچھنے میں بھی اس کو بڑا حسرہ ہو جاتا ہے کہ بڑی ذات نے مجھ سے میرے رونے کا سبب پوچھا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے بھی ان کو تسکین دینا تاتے تھے اور دوسرا کہ اگر ان کے دل میں جو بات ہے وہ انہی کے دل میں رہتی اور سرکار بھی سمجھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے اگر اس کا اظہار نہ کرواتے تو امت تک وہ بات پھر کیسے پہنچتی اور پھر آگے جس وجہ سے رونا آیا تھا اس کا جواب پھر امت تک کیسے پہنچتا اس طرح کئی حکمتیں تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ اس کا سبب کیا ہے قالت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اراکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد شاہب لونو کا میں نے یہ دیکھا یعنی یہ اب ایک غزوہ سے واپسی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ظاہر ہے کہ لمبے سفر کی تھکاوٹ کے اثرات بھی تھے جہاد میں ایک وقت گزارنے کی وجہ سے اور جو ایک فاقہ اور اس طرح کی ساری چیزیں ملی ہوئی تھی اگرچہ جو نور نبوت تھا اس کی وجہ سے چہرہ ہشاش بشاش پر نور ضرور تھا لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو محسوس ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدلا ہوا ہے یہ شاہبہ کا لغوی معنی ہے تو کہا کہ ابباجی یعنی یہ سفر کی شدت یہ بھوک یہ مسلسل جہاد یہ کس قدر طویل جد و جود آپ فرما رہے ہو اور ادھر کیا ہے اخلو لقت سیابو کا آپ کے کپڑے مبارک بھی پرانے ہوئے ہوئے ہیں تو اس پر مجھے رونا آیا ہے کہ آپ نے کتنی جد و جود کی اس دین کو پھیلانے کے لیے کتنے جہاد کیے کتنے سفر کیے یہ کب غالب آئے گا اس صورتحال میں یعنی عظیم بیٹی اپنے عظیم ابباجان کے اس مشن کے لحاظ سے اور وہ جد و جود سب کو سامنے رکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو تھے فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهِ وَسَلَّمْ یا فاطمہ تو لا تبقی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اے فاطمہ آپ آنسو مت بہائیں اب یہ واضح ہوگا کہ سوال کیوں پوچھا کہ لوگوں کو سوال کے اظہار سے پتا چلے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سوچ کتنی آلمگیر سوچ تھی غلبہ اسلام کے لیے انہیں کتنی تڑپ تھی اور کس طرح ان کے مزاج میں اسلام کی فتوحات کے لحاظ سے تحریک تھی کہ قیامت تک جو دختران اسلام ہیں وہ یہ سوچیں کہ وہ شہزادی کے کائنات کے تخت و تاج جن کی گردے راہ میں ہیں وہ دین کے لیے اس قدر جذبہ رکھتی ہیں اور پھر وہ پیکر پرنور جو عرش سے بھی افضل ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے لیے کتنی بھوک برداشت کر رہے ہیں فقر اختیاری اور کس قدر جد و جہد اور مقصد اسلام کا جو غلبہ ہے یہ کتنا اہم مقصد ہے کہ دنیا بھر کی دختران اسلام جو ہیں وہ اسے ہر وقت پیش نظر رکھیں اور اس پر اپنے تمام آرام اور سہولتیں جو ہیں وہ قربان کریں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دین کے غلبہ کی کس قدر لمبردار تھی تو پھر ان سے عقیدت رکھنے والی دختران اسلام اور عقیدت رکھنے والے فرزندان اسلام ان کا کام کس طرح دین کی جد و جہد کا ہونا چاہیے یعنی آج جو ایک طبقہ محض بھنگوں کے گھوٹے لگا کر اور اس طرح کی چیزوں کو سامنے را کر وہ عقیدت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح ان کی محبت کا ورثہ اپنی طرف سے شو کرنا چاہتے ہیں جبکہ ان کا نکتہ نظر کیا ہے اور ان کی وراست کیا ہے اور ان کی جد و جہد کیا ہے جو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آنسوں کے زمن میں جس کو بیان کیا تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب یہ آج بھی ہم سب کے لئے ایک سہارہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا یا فاطمہ تو لا تب کی فإن اللہ باسا ابا کے علا عمر تو تمہارے ابا جی کو اللہ نے وہ دین دے کر بھیجا ہے جو غالب آکے رہے گا کیسے لا يبقى على دہر الارد بیت مدر ولا وبر ولا شعر اِلَّا اِلَّا اَدْخَ اِلَّا 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 لِلَّا اِلَّا اِلَّا لِلَّا اِلَّا اِلَّا لِلَّا اِلَّا لِلَّا 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 اِلَّا اِلَّا اِلَّا